ناظرین ہر سال پانچ فروری کو پاکستان میں کشمیر دے کیوں منایا جاتا ہے؟ کیوں پاکستان میں پانچ فروری کو عام تحتیل ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پسے منظر پر بات کرنے والے ہیں یوم یک جہتی کشمیر پہلی بار انیس سو نوے میں میاں محمد نوال شریف کی کول پر منایا گیا جو اس وقت پنجاب کے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ تھے نوال شریف نے کشمیر پر بھارتی قبضے کی خلاف احتجاج کیلئے ملک گیر ہرتال کی اپیل کی اور لوگوں سے کشمیریوں کی تحریک آزادی کی کامیابی کے لئے دعا کرنے کی اپیل کی اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پانچ فروری کو عام تحتیل کا اعلان کیا اور اس کے بعد سے ہر سال یوم کشمیر منایا جاتا ہے یوم یک جہتی کشمیر بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی حمایت اور اتحاد ان کی جاری آزادی کی جد و جہت اور کشمیر کی آزادی کے لئے لڑتے ہوئے اپنی جانیں گوانے والے کشمیری شہدہ کو قراج عقیدت پیش کرنے پر مرکوز ہے پاکستان اور آزاد جمع کشمیر بھر میں لوگ یوم کشمیر مناتے ہیں یہ ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ دن ہے جو دنیا بھر کے لوگوں خاص طور پر کشمیریوں کی طرف سے منایا جاتا ہے اس دن کو عوامی جلوسوں مساجد میں کشمیر کی آزادی کے لئے خصوصی دعائیں اور کشمیر پر بھارتی جبر کے خلاف مزہرے کیا جاتے ہیں جو میں جہتی کشمیر پاکستان اور آزاد کشمیر دونوں میں بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لئے بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے بہت سی سیاسی اور مذہبی جماعتیں جلوس ریلیاں کانفرنسیں اور سیمینار منعقد کرتی ہیں جہاں سیاستدان، مذہبی تنظیموں کے سربران، رائے امہ کے رہنما اور باثر عوامی شخصیات عوام سے خطاب کرتے ہیں اور کشمیریوں کی تحریکِ آزادی کی حمایت کے لئے بات کرتے ہیں یہ رہنما اور ترجمان مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لئے بھی حامی ہیں سیاسی تنظیموں، مذہبی جماعتوں اور دیگر تنظیموں کی سرپرستی میں لانک مارچ اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں جن میں لوگ کشمیریوں کی جدوجہدِ آزادی کی حمایت اور کشمیریوں سے اظہارِ یکجادی کے لئے نعرے لگاتے ہیں ایک اور عوامی اجتماع پاکستان سے آزاد کشمیر جانے والے تمام اہم راستوں پر انسانی زنجیر کی تشکیل کرتا ہے لوگ کتاروں میں ہاتھ باندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پاکستان سے آزاد کشمیر جانے والے تمام بڑی کراسنگ پر انسانی زنجیر بناتے ہیں یہ کشمیریوں کو یہ یقین دلانے کے لئے اتحاد اور یکجہدی کی علامت ہے کہ وہ اپنی جدوجہدِ آزادی میں تنہا نہیں ہیں کشمیری ثقافت اور روایت کو فروغ دینے کے لئے خصوصی ثقافتی پروگرام اور تہوار بھی منعقل کیے جاتے ہیں نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینلز کشمیریوں پر برسوں سے ہونے والے ظلم و بربریت کے حوالے سے خصوصی پروگرام، ٹاک شوز، ڈرامے اور کشمیری گانے نشر کرتے ہیں تعلیمی ادارے مبہسے کے مقابلوں اور مقالمے کے فورمز کا احتمام کرتے ہیں جہاں طلبہ کشمیر سے متعلقہ مسائل کے حل کے لئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ناظرین امید ہے آگ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے شراز انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے